السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیلنگانہ ریاست کی عوام کے سامنے ایک اہم مددے کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں تیلنگانہ ریاست بہت امن و امان سے آگے بڑھ رہی ہے بہت سکون کا یہاں کا ماحول ہے اس ماحول کو خراب کرنے کی بی جے پی آر ایسس کوشش کر رہی ہے اس کو ہمیں روکنے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر بندی سنجے جو ایک بی جے پی کا ریاستی صدر ہے سٹیٹ پریسیڈنٹ رہنے کے باوجود اس کی زبان سے ایسے بازاری الفاظ نکل رہے ہیں تنظیموں کے بارے میں گھٹیا الفاظ وہ استعمال کر رہا ہے یہ بندی سنجے جہاں کہیں پبلک میٹنگ میں جاتا ہے ہندو مسلم تفرقی کی بات کر رہا ہے یہ بندی سنجے ایک ہماری ریاست کے لیے ریاستی عوام کے امن و سکون کے لیے ایک خطرہ ہے اس کو ہمیں روکنا چاہیے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے پاپلر فرنٹ آف انڈیا پر اس کی زبان بہت دراز ہو گئی ہے اس کو ہمیں روکنا چاہیے پاپلر فرنٹ آف انڈیا جگتیال میں بہت اچھے خدمات اس نے انجام دیئے ہیں مثال کے طور پر کوویڈ نائنٹین کے پینڈیمک میں پاپلر فرنٹ کے کیاڈرس میں بیگر اناج گھروں تک پہنچایا بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا ڈیڈ باڈیز کی خدمت کی کنڈا گٹو جگتیال سے خریب ایک علاقہ وہاں بس حادثہ ہوا پچپن لوگوں کی موت ہوئی اس میں پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے کیاڈرس نے خدمات انجام دیئے یہ ساری چیزیں جگتیال کی عوام ریاست تیلنگانہ کی عوام جانتی ہے کہ پاپلر فرنٹ ایک بہترین تنظیم ہے کانسٹیوشن کے دائرے میں رہ کر کام کر رہی ہے یہ ہمارا جمہوری ملک ہے اس جمہوری ملک کو ہندو توہ فیشسٹ ایجنڈوں سے بچانی کیا جب میں سخت ضرورت ہے ہم نے بندی سنجے کے خلاف جگتیال ٹاؤن میں کمپلینٹ کیا ہے آگے اور سخت خانونی کاروائی کرنے کی ہم چرچہ کر رہے ہیں میں تمام ریاستی گورنمنٹ پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ان جیسے افراد پر پابندی لگائیں ان کے بیانات کا بائیکارٹ کریں ان کو روکیں کیونکہ اس نے سی ایم کے گھر پر تلواروں کے ذریعے حملے کی بات کیا ہے پولیس والوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے پروگرام کو آپ پرمیشن نہ دیں اس سے فساد ہوگا اس کو آپ حضرات روکیں جزاک اللہ پابندی پابندی لگا پیک�무 موسیقی